بیلی پارک پولیس نے دبنگ ٹرک مالک اجا یادو کو گرستار کیا ہے دراصل خانج ادھکاری سے بسلوکی کرنے کے آروپ میں دبنگ ٹرک مالک فرار تھا ایسے میں پولیس نے مستعدی دکھاتے ہوئے آروپی ٹرک مالک کو گرستار کیا ہے بیلی پار پولیس نے باگا گڑا فور لین کے پاس سے آروپی ٹرک مالک کو گرستار کیا ہے غور طلب ہے کہ بیتے چند روز پہلے چیکنگ کے دوران خانج ادھکاری سباش سنگھ نے موقع پر بالو لدے ایک اور لوڈ ٹرک کو پکڑا تھا جس پر موقع پر پہنچے دبنگ ٹرک مالک اجا یادو نے اپنے گرگے کے ساتھ خانج ادھکاری پر ٹرک چھوڑنے کا دباؤ بنایا تھا اتنا ہی نہیں خانج ادھکاری کے ویروت کرنے پر دبنگ ٹرک مالک نے اسے اب شرط کہنے کے ساتھ ہی ٹرانسفر کی بھی دھمکی دیر ڈالی تھی دلچسپ ہے کہ ٹرک مالک اور اس کے گرگے کی دبنگ گئی کا ویڈیو وائرل ہوا تھا جس میں صاف طور پر دیکھا جا سکتا تھا کہ کس طرح دبنگ ٹرک مالک نے خانج ادھکاری کو پولیس کی موجودگی میں دھمکایا تھا وہیں اس معاملے میں پیڑت خانج ادھکاری کی شکایت پر پولیس نے کیس درج کیا تھا جبکہ فرار دبنگ ٹرک مالک کو ویرس پتیوار کو بیلی پار پولیس نے گرفتار کیا گرفت میں آئے آروپی ٹرک مالک سہی جنوہ تھانا کے نیبرہر علاقے کا رہنے والا ہے اس کے پہلے بھی آروپی ٹرک مالک پر سند کبیر نگر سہی جنوہ اور کھوراباد تھانے میں مقدمہ درج ہے وہیں اس معاملے میں ایس پی ساؤت ویپل کمارشیر واسطہ نے بتایا کہ دراصل خانج ادھکاری سے بسلوکی کے معاملے میں آج پولیس نے آروپی ٹرک مالک کو گرفتار کیا ہے ساتھ ہی سمبندیت مقدمے میں ویدی کاروائی کی جا رہی ہے اس سمبندے گورکپون نیو سماداتا سے بات کرتے ہوئے ایس پی ساؤت ویپل کمارشیر واسطہ نے کہا گھٹنا یہ ابھی کچھ دنوں پہلے نو سڑ میں ہوا تھا یہ کھانا نتگاری دوارہ کسی گاڑی کو روکا گیا تھا وہ بالو کے اس میں اور اس پہ اس کے دارہ پھر بات بھی بات کیا گیا تھا جس میں تھانہ بیلی پار میں اپرات پنجی کریت ہوا تھا اس اپرات کا ایک مکہ روپی جو ہے آج ہے اسے گرفتار کیا گیا اور انہوں نے جو گھٹنا میں پریوکتے جو اسکارپیوں کی بات آئی تھی وہ اسکارپیوں بھی برامت ہوئی ہے